کناڑا کی ایک مسجد میں گولی باری کی خبر آ رہی ہے کیوبیک سٹی کے ایک مسجد میں بندوق دھاریوں کی گولی باری میں کم سے کم پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی ان لوگ گھائل ہو گئے ہیں اس حملے کے سلسلے میں دو سندگدوں کو بھی غرفتار کیا گیا ہے ایک پرتک شدرشی نے بتایا کہ تین بندوق دھاری رویوار شام شہر کے اسلامی کلچرل سینٹر کی مسجد میں داخل ہوئے اور گولیاں چلانی شروع کر دی کٹنا کے سمیں مسجد کے بھی تر قریب چالیس لوگ موجود تھے پولیس نے گولی باری میں تیسرے سندگد کے شامل ہونے کی سمبھاوناوں سے انکار نہیں کیا ہے جو موقع سے فرار ہو گیا تھا حملے کے کارڑوں کا ابھی تک کوئی پتا نہیں چل پایا ہے سی بی سی نے فرنچ بھاشا کی اپنی ریڈیو کنیڈا سرویس کے حوالے سے دی گئی خبر میں بتایا کہ گولی باری رات آٹھ بجے کے بعد ہوئی جب درجنوں لوگ اسلامی کلچرل سینٹر آف ایک کیوبیک کے اندر موجود تھے سی بی سی نے کہا کہ کینڈر کے ندیشک نے بتایا کہ گولی باری میں کم سے کم پانچ لوگ مارے گئے ہیں لیکن پولیس نے ابھی تک جانکاری کی پسٹیم نہیں کی ہے پولیس نے مسجد کے آس پاس ایک گھیرا بنا دیا ہے جہاں شام کی نماز کے بعد گولی باری ہوئی تھی ریڈیو کنیڈا نے پر تکش درشیوں کے حوالے سے بتایا کہ کینڈر میں دو ویکٹیوں نے گھس کر گولی باری شروع کر دی کیوبیک کے پرموک فلیپ کوئی لارڈ نے سلسلے وائر ٹویٹ میں کہا کہ سرکار کیوبیک کی جنتہ کی سرکشہ سنشت کرانے کے لیے سکری ہے انہوں نے لکھا کیوبیک اس پسٹ روپ سے اس بربر ہنسا کی نندہ کرتا ہے کیوبیک میں رہنے والے مسلم لوگوں کے ساتھ ہم ایک جھٹتا سے کھڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد میں پہلی بار گولی باری ہوئی ہو کیوبیک کی وشال مسجد کے طور پر پہچانی جانے والی اسلامی کلچرس سینٹر آف کیوبیک کو پچھلے سال جون میں پاک ماہ رمضان میں بھی نشانہ بنایا گیا تھا دیکھتے رہے ڈی بی لائیف